السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قیسط نمبر 704 خلافت راشدہ کے وقت کے حالات خلافت اور اقتدار امارت کے حصول کا دارمدار ایمان اور عامال کی درستگی پر موقف ہے مال و متا کی کسرت سے اقتدار اور امارت کے حصول کی کوشش کرنا آسمانی فیصلوں کے خلاف ہے وائرس کا علاج دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد خلافت راشدہ کا نفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی اور صحابہ میں سے کسی کو بھی اپنا جانشین مقرر نہ کیا اس لئے مہاجرین اور انصار کے درمیان نزع پیدا ہوئی کہ آپ کا جانشین کون ہو چنانچہ یہ سب لوگ سقیقہ بنی سعیدہ میں جمع ہوئے حضرت ابوبکت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر سب کو مطمئن کر دیا کہ مہاجرین سبقت فی الاسلام کی بینہ پر خلافت کا اولین استحقاق رکھتے ہیں چنانچہ فاروق عاظم آگے بڑے اور جناب صدیق کے دست حق پر بیعت کی یکا یک دوسرے لوگوں نے بھی بیعت کر لی اور اس طرح اس نزا کا خاتمہ ہو گیا حضرت ابوبکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت پر فائز ہونے زیادہ عرصہ گزرنے نہ پایا تھا کہ مدینہ میں نفاق کی ہوایں چلنے لگی بہت سے قبائل مرتد ہو گئے کچھ قبیلے ایسے بھی تھے جنہوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا حضرت ابوبکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف اعلان جہاد کر دیا مرتدین کہنے لگے کہ ہم نماز پڑھ لیا کریں گے مگر زکاة نہ دیں گے بعض کہنے لگے کہ ہم زکاة تو دیں گے مگر مرکز اسلام کو نہیں دیں گے بلکہ اپنے اپنے بلکہ اپنے اپنے علاقے میں طریقے پر استعمال کریں گے وغیرہ وغیرہ بعض صحابہ نے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ مشورہ دیا کہ ان کی بات قبول کر لی جائے اس لیے کہ ابھی آغاز اسلام ہے عربوں کی تعداد بہت ہے اور ہم تعداد میں تھوڑے ہیں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پیش کی کہ آپ نے فرمایا مجھے لوگوں سے اس وقت تک لڑنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں جب وہ یہ کلمہ پڑھ لیں تو مجھ سے اپنا خون اور مال بچا لیں اور ان کا حساب خدا کے ذمہ ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ زکاة بھی اسلام کا حق ہے اس لیے جہاد ناگزیر ہے حضرت عمر بھی ان لوگوں کے ہمنوا تھے جو ترک جہاد کا مشورہ دے رہے تھے چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمن میں ان کا مشورہ قبول نہ کیا اور اپنا یہ مشور فکرہ کہا کہ جاہلیت میں آپ جابر تھے مگر اسلام میں بزدل ہو گئے اے ابن خطاب بخدا اگر منکرین زکاة ایک رسی دینے سے بھی انکار کریں گے جسے وہ اہد رسالت میں دیا کرتے تھے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا اور اگر کوئی دوسرا شخص میرے ساتھ نہ ہوگا تو میں تنہا لڑوں گا یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر کر دے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے حضرت عمر نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خدبہ سن کر سر تسلیم خم کر لیا جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے نہ جھکے نہ نرم پڑے اپنی راہ پر روا دمار رہے آپ اپنے اطاعت شعائنوں کو لے کر باغی قبائل کی خلاف نبر و آزمہ ہوئے حتیٰ کہ سرکش قبیل حکم خداوندی کے سامنے جھک گئے انہوں نے بخشی یا بکر عبد دوبارہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے بخشی یا بکراہیت دوبارہ اسلام قبول کر لیا اور باقاعدہ زکاة دینے لگے اس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فہم فراست سے اسلام کا بخرا ہوا شیرازہ پھر مستخکم ہو گیا لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدہ سرا ہوئے اور آپ کے مرتبے اور مقام کو پہچان گئے تمبی جو لوگ کہتے ہیں کہ امارت بھی درست ہے شرائیت بھی درست ہے یہ سوچ کرنے اول کے ان لوگوں کی تھی جو حضرت صدیق اکبر کے رائے کے خلاف واقع ہوئے تھے فتنے کو جڑ سے ختم کرنے کے لئے جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ریایت نہیں کی اپنی بات پر جمع رہے اسی طرح آج کے تبلیغی ساتھیوں پر واجب ہے کہ وہ بھی فتنے خبیصہ شرائیت کو جڑ سے ختم کرے دو رائے چھوڑ کر شرائیت کا باقاعدہ انکار کرے اسے باطل گردانے تب ہی تو اجتماعیت کا حق ادا کرنے والے ہوں گے ورنہ جس قدر فساد اور انتشار پھیلتے جائے گا اس گناہ میں دوہری رائے رکھنے والے بھی شامل ہوں گے حضرت ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں مسلمانوں کی اجتماعی زندگی پورے امن و سکون سے گزرتی رہی یہی وجہ ہے کہ اس اہدے پر سکون میں صغار صحابہ نے علم دینیہ کی طرف توجہ کی اور فقہائے امت بنے اور اکثر تعبعین نے احادیث نبویہ اور ان کا فہم حضرات صحابہ سے حاصل کیا احکام و فتاوہ کا درس شروع فرمایا آگے چل کر جب لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا وجہ حدف بنایا تو ان میں چند لوگ بظاہر مسلمان اور بباطن یہود تھے اسلام کا لبادہ اوڑ کر لوگوں کو اپنے فریب میں فسانا چاہا ان کا سرغنہ عبداللہ بن سبا نامی ایک یہودی تھا جو حمیر کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا یہود نے فتنے کو ہوا دینا شروع کیا اور اطراف کے عرب کے لوگوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اکسانا شروع کیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عثمان بحالت مظلومی اپنے گھر میں شہید کر دئیے گئے اس وقت سے مسلمانوں میں شرارت کا ایسا دروازہ کھلا جو کثیر صحابہ کی موت کا بعیث بنا جو ہی خلیفہ چہرب حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر فائز ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا مطالبہ کرنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے دونوں کے درمیان لڑائیوں کا ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ جس نے مسلمانوں کے شیرازے کو بخیر کے رکھ دیا حرب زرب کا یہ طویل سلسلہ جنگ سفین پر جا کر ختم ہوا نتیجے کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے دعوے دار شیعہ اور خوارج دو فرقوں میں تقسیم ہو گئے شکست خوردہ اناثر مثلاً یہود اور اہل فارس نے مسلمانوں کی ناعتفاقی سے فائدہ اٹھایا اور مقدور بھر اسلام کے خلاف ریشہ دوانیوں میں لگ گئے امارت اور خلافت نیک لوگوں کے لئے ہیں قرآن مجید کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت صرف اور صرف اہل ایمان اور عامل صالحہ کے حامل کو ہی مل سکتی تھی خلافت کا مسئلہ قرآن مجید کے بیان کے مطابق واضح ہے اور اسے سمجھنے کے لئے کسی اور بات کی ضرورت نہیں رہتی ملاحظہ کیجئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ قانون بیان فرمایا ہے کہ اس کے رسولوں کو دنیا میں لازمان غلبہ ملتا ہے اور ان کے تمام دشمن زلیل اور تباہ ہو جاتے ہیں تمام رسولوں کے ساتھ خدا کی یہی سنت رہی اور خاتم النبیین کے ساتھ بھی یہی سنت دورائی گئی فرمایا گیا اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑے زور والا اور بڑا زبردست ہے یہ غلبہ محض اخلاقی غلبہ نہیں ہوتا بلکہ اخلاقی غلبہ تو رسول کو رسالت کے روزے اول سے بلکہ رسالت سے پہلے سے ہی حاصل ہوا ہوتا ہے یہاں جس غلبے کی بابت بیان ہو رہا ہے وہ مادی اور حسی اعتبار سے غلبے کا دیا جانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غلبہ حاصل ہوا جس کا باقاعدہ وعدہ کیا گیا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے یہ کہہ دو کہ تم مغلوب ہوں گے اور جہنم کی طرف ہاکے جاؤ گے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے پھر اس وعدے کو رسول کے صحابہ کے ساتھ بھی موقت کیا گیا تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک میں اقتدار بخشے گا جیسا کہ ان لوگوں کو اقتدار بخشا جو ان سے پہلے گزرے اور ان کے اس دین کو متمکن کرے گا جس کو ان کے لئے پسندیدہ ٹھہرایا اور ان کے اس خوف کی حالت کے بعد اس کو امن سے بدل دے گا اور وہ میری ہی عبادت کریں گے اور کسی چیز کو میرا شریک نہیں ٹھہرائیں گے جو اس کے بعد کفر کریں گے تو در حقیقت وہی لوگ نافرمان ہیں فائدہ تم میں سے منکم کے الفاظ قابل غور ہیں تم گروہ صحابہ تھا نے اس کسی خاص شخص کی تخصیص نہیں بیان کی بلکہ مثلا وہی اقتدار کا حامل ہوگا جو اہل بیعت سے ہوگا وغیرہ وغیرہ اب ان میں سے جن کو اقتدار ملا ان کو خدا کے اس قانون کے تحت ملا یعنی رسول اور ان کے پیروکار لازمان غلبہ پاتے ہیں اور اس کے لئے ایمان اور عمال صالح شرط تھا جیسا کہ آیت میں کہا گیا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست پیروکاروں یعنی صحابہ میں سے جس کو بھی اقتدار ملا وہ انہیں اس وعدِ الہی کے تحت ملا اور مذکورہ بالا آیت ان کے ایمان اور عمال صالح کی سند اور تصدیق بھی ہے اس میں کسی کافر منافق کاذیب یا قاذب یا کسی باغی کے غلبے کی کوئی دنجائش کبھی تھی اور نہ ہی کبھی رہے گی مذکورہ بالا آیت میں ایمان اور عمال کی طرح دعوتی کام کا ذکر نہ ہونا مقصد کے منافع نہیں اس لئے کہ دعوتی کام حضراتِ صحابہ کی پہچان تھی جس طرح تمام حیوانات میں صرف انسان ہی باتیں کرتا ہے اسے حیوان ناتق یعنی بولتا حیوان کہا گیا جس طرح بولچال انسان کو تمام حیوانوں سے ممتاز رکھتی ہے بغیر بولچال کے اس کی انسانیت نامکمل ہے اسی طرح صحابہ کرام کی پہچان دعوتی کام رہا ہے بغیر دعوتی کام کے صحابہ کرام کا تعرف نامکمل تعرف ہے اس لئے اس آیت مبارکہ میں لفظ دعوت کا ذکر نہ ہونا قابل تعجب نہیں اس جملے معترزہ کا جواب لکھنا نہائید ضروری تھا اسی طرح تاریخ میں دوسری سلطنتیں بھی مسلمانوں کی پائی جاتی ہیں مثلا سلجوقی، تغلوقی، مغل سلطنتیں وغیرہ تو ان سلطنتوں کی بنیاد آلہ کلیمت اللہ کی بہت ہی کم رہی اور طریق کار بھی مانا علیہ و اصحابی کے مطابق بہت کم رہا اس لئے وہ وعد مبارکہ جو اوپر ذکر ہوا ان سلطنتوں میں کم نظر آیا ترکی کے شیخ محمود آفندی رحمت اللہ علیہ سے ان کے استمبول کی جامعہ میں تفصیلی بات ہوئی تو انہوں نے فرمایا تھا کہ جس طرح تمہاری جماعت ہمارے یہ آئی ہے اسی طرح ہماری ترکی سلطنت میں تیس ہزار آدمی اس دعوتی کام پر متعین رہتے تھے اور وہ بھی چھوٹی چھوٹی جماعتیں لے کر شہر شہر قریہ قریہ اقلیم اقلیم دعوت دیتے پھرتے تھے اسی فیصدی دین دعوتی کام کی برکت سے پھیلا تھا ہم نے جنگوں سے دین نہیں پھیلایا جب سے دعوتی کام چھوٹا ہماری خلافت کی برکتیں جاتی رہی اور کیا سے کیا ہو گئے دین بھی گیا دینداری بھی گئی لاکھوں انسان اپنے پیدا کرنے والے کو پہچاننے سے قاسر رہے یہ فرماتے ہوئے شیخ کی آنکھیں بھرائی اور فرمائے آج تم لوگوں کو دیکھ کر پھر سے امید جاگی ہے انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ اللہ انسانوں کو جہنم سے بچانے کا فیصلہ فرمائے گا ہدایت عام ہوگی نوراللہ مرقدہو انسان دو عذابوں میں مبتلا ہے آج سائنس اور ٹیکنولوجی کی ترقی آفتہ دنیا میں ہر طرف بھگڑر مچھی ہوئی ہے بچے بڑے سب کی زبانوں پر وائرس کا نام ہے سڑکے محلے ویران ہیں آخر کوئی تو وجہ ہے جس کی پاداش میں انسانیت یہ دو عذابوں میں مبتلا ہے ایک عذاب خوف اور دوسرا عذاب جو انسانوں کو بنانے والے خالق اور مالک نے اپنی کتاب میں ان دونوں عذابوں کی نشاندہی فرمائی اور اس سے چھٹکارے کی ترتیب بھی بتلائی ہے درب اللہ مثلا قریتا کانت آمنتا مطمئنتا یعطیہ رزقہ رغدم من کل مکان فکفرت بیان عمی اللہ فأذاکہ اللہ اللباس والجوع والخوف بیما کانو يصنعون اللہ تعالیٰ ایک کریے کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ گاؤں کے لوگ مطمئن تھے ہر طرف سے وافر مقدار میں رزق میسر ہوتا تھا پس ان میں ناشکری پیدا ہو گئی پس اللہ نے انہیں بھوک اور خوف کے لباس میں لپیڑ دیا ان کے اپنے کرتوت ناشکری کی وجہ سے فائدہ یاد رکھیں عذاب وقتی ہوتا ہے اگر ٹل جاتا ہے آ کر ٹل جاتا ہے مگر یہاں عذاب نہیں بلکہ لباس کا لفظ بیان ہوا جو کبھی بھی اترنے والا نہیں ماں کی گودھ سے لباس بدن پر چڑھتا ہے تو قبر کی گودھ میں بھی نہیں اترتا چڑھائی رہتا ہے کم بھی وائرس کے خوف کا عذاب یہ ایسا عذاب ہے کہ مخلوق اسے ٹال نہیں سکتی اسی طرح بھوک کا عذاب ساری دنیا کی چیریٹی بھی جمع کر دو تو لوگوں کا فقر و فاقہ کبھی ختم نہیں ہوگا ان دونوں عذابوں سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کے سواء چارہ نہیں وائرس اور بھوک کا علاج لِعِلَا فِي قُرَيْشِنْ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ حَازَ الْبَيْتِ اللہ کی عبادت کرو عبادت دونوں پریشانیوں کا علاج ہے اور اس علاج کے دو فائدے ہیں اللذی اتعامہم من جو وہ تمہیں کھلائے گا یعنی بھوک دور ہوگی وآمنہم من خوف جس چیز سے ڈرتے ہو وہ چیز جاتی رہ گی امن اور آمان چھا جائے گا کتنا آسان علاج ہے اور گیرنٹیڈ علاج ہے رب کا بتایا ہوا علاج ہے اور عبادت ایمان بغیر قبول نہیں اور ایمان دعوتی محنت سے ہی بنے گا اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائے آمین 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 وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين